ڈاکٹرس کا دعویٰ ہے کہ ڈلی کے ہوا اتنی زہریری ہو چکی ہے کہ ڈلی میں سانس لینے والوں کو کینسر کا خطرہ ہے ڈلی کے ہوا میں کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز موجود ہیں یہ کہا ڈاکٹرس نے اب تک تو یہ مانا جاتا تھا کہ عام طور پر لنگز کا کینسر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں کیونکہ سگریٹ کے دھوئے میں قریب پچاس کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو کینسر ہیں لیکن چونکانے والی بات یہ ہے کہ ڈلی میں اب ایسے لوگ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں جو نون سموکرس ہیں جنہوں نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ڈاکٹرس بھی یہ دیکھ کر حیران ہیں ڈلی میں سر گنگارام ہسپیٹل میں چیسٹ سرجری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر اربین کمار نے کہا کہ وہ ہر روز دو چار آپریشن کرتے ہیں جن میں سے کچھ کیسز لنگ کینسر کے ہوتے ہیں ڈاکٹر اربین کمار نے کہا کہ اب تک تیس سال سے اوپر کے کئی ایسے مریض ان کے پاس آئے ہیں جو نون سموکر تھے لیکن انہیں لنگس کا پھنپڑوں کا کینسر تھا لیکن پہلی بار ان کے پاس تیس سال سے کم عمر کی ایک لڑکی آئی جسے سانس لینے میں دکت تھی جب جانچ کی تو پتا چلا کہ اس کے لنگس میں کینسر ہے اور کینسر بھی فائنل سٹیج میں تھا چونکہ پیشنٹ اپنی آئیڈنٹی ڈیڈیڈ سلوز نہیں کرنا چاہتی بتانا نہیں چاہتی اس لئے ہم ان کی تصویر تو آپ کو نہیں دکھا رہے ہاں ہے کہ ڈاکٹر اربین کمار نے اس لڑکی کی میڈیکل ہسٹری کی بارے میں جو بتایا وہ اور بھی شاکنگ تھا ڈاکٹر نے لڑکی کا بیگراؤنڈ چیک کیا پتا چلا کہ وہ سگرٹ نہیں پی تھی اس کے پروار میں کوئی سگرٹ نہیں پی تھی یعنی نو سموکنگ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا یعنی وہ سموکنگ کرتی تھی ایسا نہیں ہے اور نہیں پیسے سموکنگ کینسر کا کارن بتایا جا سکتا ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑکی دلی میں پلی بڑھی ہے اس کا پروار گازی پوری علاقے میں رہتا تھا لیکن اس کے بعد ویس دلی میں شفٹ ہو گیا یہ پتا کرنے کے بعد ڈاکٹر اس فیصلے پر پہنچے کہ لڑکی ائر پولیشن کے کارن موت کے مو تک پہنچ گئی سانس کے ذریعے ذریعی لیہوا پھپنوں میں گئی ہوا میں کینسر پیدا کرنے والی کیمکل سے اس لیے اتنی کم عمر میں اس لڑکی کو لنگ کینسر ہو گیا 28 years old lady non-smoker from a non-smoking family کو اگر لنگ کینسر ہو تو آپ واسطہ میں چنتت ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور جب میں اس کے کارنوں میں جانتا ہوں اور وہ اپنا 28 سال کے جیون کا زیادہ تر سمیں انہوں نے دلی میں ہی بتایا ہے تو مجھے اس کا کہیں نہ کہیں پردوشن سے سمبند نظر آتا ہے اور میں اس کا کارن آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم ہم سب جانتے ہیں کہ سیگریٹ سموک سے لنگ کینسر ہوتا ہے اور وہ نکوٹین کی وجہ سے نہیں ہوتا سیگریٹ سموک میں انہیں کئی کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں سے قریب 70 ایسے ہیں جو WHO نے کلیر کٹ کینسر کاؤزنگ ایجنٹس ان کو ڈیکلیر کیا ہوا ہے جب ہم ان ایجنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ جو پلیوٹیٹ ٹاکسک ایئر ہوتی ہے اس میں بھی ان میں سے بہت زیادہ کیمیکلز اس میں بھی ہوتے ہیں تو میں نے اس سے یہ ڈیڈکشن کیا ہے کہ جب کسی کو بینا سموکنگ کے لنگ کینسر ہو رہا ہے اور وہ ویکتی ایک پلیوٹیٹ شہر میں 26 سبتائیس سال سے سانس لے رہی ہے یا لے رہا ہے اور اس سانس میں وہی کیمیکلز ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جب وہ سگرٹ سموک میں ہوتے ہیں تو وہ کینسر کاؤز کرتے ہیں تو کومن سینس یہ کہتا ہے کہ موسٹ لائکلی کہیں نہ کہیں انہی ایجنٹس نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا ہوگا دلی کی ہوا میں گھلتا زہر لوگ کی جان لے رہا ہے یہ بات کئی رپورٹس میں بھی سامنے آ چکی ہے ڈبلیو ایچو کی رپورٹ کہتے ہیں کہ بھارت میں ہر سال پولیوشن کی وجہ سے قریب پندرہ لاکھ لوگ کی موت ہو رہی ہے اتنا ہی نہیں سٹیٹ آف گلوبل ائر دوہزار انیس کی رپورٹ کہتی ہے کہ ائر پولیوشن کی وجہ سے دوہزار سترہ میں پوری دنیا میں پچاس لاکھ لوگ کی موت ہوئی ان میں سے بارہ لاکھ لوگ بھارت کے تھے اس کا مطلب پولیوشن کے قرار موت کا آکڑا دنیا بھر میں سب سے زیادہ بھارت میں ہے ایک اور رپورٹ نے بتایا کہ بھارت میں لوگ کی موت کی پانچویں سب سے بڑی وجہ آؤٹڈور ائر پولیوشن ہے انڈیا ٹی وی کے سنبادہ تھا سنجے صاحب آج ویلکم میں ایک کینسر سروائیور ان کا نام ہے اطول جین 32 سال کے اطول جین کو لنگ کینسر ہوا تھا لیکن ان کی کہانی بھی 28 سال کے پیشن جیسی ہے گھر میں کسی کو اسطما کوئی بھی لنگ ریلیٹر پرابلم نہیں تھی پریوار میں کوئی سگرٹ نہیں پیتا تھا لیکن پھر بھی یہ لنگ کینسر گرفت میں آ گئے اطول جین نے بتایا کہ شروعات میں بیماری پکڑ میں نہیں آئی لیکن جب CT سکین کروایا تو لنگس میں کینسر کا پتا چلا اطول کے مطابق انہیں بھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ائر پولیشن کی وجہ سے وہ کینسر کا شکار ہوئے CT سکین کروانے کے بعد میرے کو ٹیومر آیا لنگس کے اندر تو میں گنگرام ہسپیٹل گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ٹیومر ٹی وی کا یا کینسر کا ہو سکتا ہے کیا آپ سموک کرتے ہو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں سموک تو نہیں کر سکتا تو میں نے کہا کس وجہ سے یہ پرولیم ہوئے انہوں نے کہا پولیشن کی وجہ سے بھی یہ پرولیم ہو سکتی کبھی آپ کو اس طرح کی پریشانی ہوئی کہ پولیشن کی وجہ سے آپ کو کوئی بیماری ہو رہی ہے نہیں ایسی کوئی پریشان نہیں پر ان کے پولیشن کی وجہ سے ہوئی ہے جو میرا بیزنیس صدر بزار اجاد مارکیٹ تھا پولیشن والے اریے میں میں آجاتا تھا تو میرے دماغ میں سہت اس وجہ سے ہو سکتی آپ اسموک کرتے ہیں میں آج تک اسموک نہیں کئی کبھی نہیں کیا اسی یہی تو دکس ہم نے کہا اسموک کرتے تو اسموک علاقہ ہے کیا اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہاں جی اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا کیونکہ یہاں پہ انڈیسٹری لے رہی ہوئی تابعا ساز ناکہ اور ٹریفک ہی اتنا ہو گیا یہاں سے پانچ کلومیٹر چلے چاہیے گھنٹے میں آپ اتنا پولیشن لے لیں گے تو یہ تو چیزیں ہونی ہیں گنگرام ہسپیلٹ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ائر پولیشن سے لنگ کینسر کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے لیکن بڑی بات ہے کہ 20 سے 30 سال کے عمر میں زیری رہیوہ کی وجہ سے لوگ کو کینسر ہونے لگا ہے اس سا رہنے کی ضرورت کئی بار بتایا بھی ہے باقی کئی اور سے لوگ ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے لیکن early 30 میں لیکن 30 سے بھی پہلے جا کر 20 میں یہ میں میں پہلا معاملہ دیکھا اور میں اس بہت زیادہ چنتت ہوں اور میں اس بات کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جس طرح جس طرح سے روز چار پانچ لنگ سرجری کرتے پر میں لنگ کے اوپر بچوں میں کالے کالے ڈیپوزٹ جو میں روز دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بہت وچلت کر رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر ہمارے شریر میں زہر فیل رہا ہے ہماری پاپولیشن میں ہمارے بچوں کے شریر کے اندر یہ زہر فیل رہا ہے چونکہ ڈاکٹر نے جو کہا وہ لوگ درانے والی خبر ہے اس لئے میں نے انڈیا ٹی وی کے دوسرے ریپورٹرز کو ڈاکٹرز کی رائے لینے کے لئے بھیجا انہیں ڈاکٹرز سے پاتھ کرنے کو کہا کی پولیشن پورے شریر میں بیماریوں کو پیدا کر رہا ہے کی پولیشن 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 استofar اس کی طرفیشت یارمتی رہا ہے اس کی طرفیشتہ سکتے ہیں یہ بہت شکریہ کوئی اور میں یہ بہت سکتے ہیں جدل کچھ سے اپنے اپنے اب میں سے اچھا جانا ہے preguntas جانا ہے میں طرفیشتصورا ہے منزل سے اپنے 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 دیکھے دا ہے ڈجینے دیکھے جنگیر کلوس پاس توسوڑا ہے توسوڑا ہے توسوڑا ہے جنگیر کلوسڑا ہے بکس کی طرفیشتھی پاس پسکون ہوگی اگر اب بھی نہیں جا گے اب بھی سب مل کر نہیں لڑے تو بہت دیر ہو جائے گی آنے والے وقت میں اس کے بہت گمبیر پرنام دکھائی دیں گے انفرچنیٹلی ڈینگو فیور خوش ٹریڈی ڈائریا جیپنیز انسفلائٹیز یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آج بیماری ہوتی ہے دو چار دن میں مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک دم سے ڈیتھ ہوتی ہیں شور مجھ جاتا ہے air pollution is a silent killer وہ دھیرے 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 آپ کو مارتا ہے اور جب تک آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کسی اور کارن سے کہ وہ lung cancer سے ہو گئی وہ COPD سے ہو گئی وہ TB سے ہو گئی اس میں directly pollution نہیں آتا لیکن کہیں نہ کہیں pollution اس میں بہت بڑا major contributor ہوتا ہے تو میرا بتانے کا کیول purpose یہ ہے کہ یہ ہے ایک بڑی وکرال سمسیہ ہے اور سرکار کو بھی اور اس سے زیادہ ہمارے دیش کی 130 کروڑ جنتہ کو ترنت یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے پر انگلی پوائنٹ کرتے رہے گی یہ ہم نہیں کریں گے سرکار کرے گی سرکار کرے گی اس سے نہیں ہوگا سرکار اور جنتہ دونوں کو ساتھ ساتھ قدم ملا کر کے چل کر کے اس کو ایک emergency کے روپ میں tackle کرنا ہے نہیں تو آنے والے سمجھ میں اس کے بہت بھینکر health effects ہوں گے اور وہ ہم سب کو بھوگنے پڑیں گے اگر ہوا زہریلی ہے اس میں toxic particles ہیں تو پھر یہ کئی گمبھیر بیماروں کی بڑی وجہ بن سکتی ہے ہوا کی وجہ سے دوسری particles دوسرے لوگوں میں بھی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور اس سے infection کا خطرہ بنا رہتا ہے ڈاکٹرز مانتے ہیں کہ air pollution کے وجہ سے کم سے کم دس بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ان میں سب سے زیادہ common ہے استhma اس میں pollution کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اب تو حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی برومکائٹس کے شکار ہونے لگے ہیں دھول کے کرن ہوا میں سلفر اور نائٹروجن کے اوکسائٹس کی موجودگی استhma کا کارن ہے چونکہ پردوشت ہوا میں کارسن جونس یعنی کینسر فیلانے وائے تت موجود ہوتے ہیں تو اس سے لنگ کینسر یا پلمیری کینسر ہو سکتا ہے لنگ کینسر کی وجہ سے فیمپڑے کام کرنا بند کر دیں وقت پر پتا نہ چلے تو انسان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ air pollution کی وجہ سے chronic obstructive pulmonary disease یعنی سی او پی ڈی لیوکیمیا اور نیمونیا کے ساتھ برت اور ایمون سسٹم ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں بچوں میں آٹیزم کی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ لگاتار زہریلی ہوا انہیل کرنے سے فیمپڑے یعنی لنگس کمزور ہو جاتے ہیں ہارٹ ریلیٹر پرابلم ہو سکتی ہیں ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا کہ پریمیچور ڈیس کی بڑی وجہ میں سے ایک air pollution ہے